اسلام علیکم جی کیسے آپ سب میں آپ سب دواؤں سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتے ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو جی کافی ٹائم سے جو ہے میرے بلوگ نہیں آ رہے تھے تو اس کے ریزنز بھی تھے اور اس کے بعد جو ہے ابھی وائرل انفیکشن سارا پھیلا پڑا ہوگا ہے اس میں مجھے بھی انفیکشن ہو گیا تھا اور دس بارہ دن ہو چکے ہیں مجھے بھی اور ابھی تک بھی آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میری طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے خاصی اور جو ہے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور کف پغیرہ بھی ہو گئے تو دعا کرتی ہوں کہ جل سلسیت کیا ہو جاؤں تو ریگلر جو ہے میرا کانٹین اتنا اچھا ہے تو آپ تک جو ہے پہنچا سکو تو آپ سب کو جیسے پتہ ہے ویسے آسما کی شادیوں کی تیاری جو ہے شروع ہو چکی ہے کافی ٹائم سے اور میں نے جو ہے سیونٹی پرسن کام ختم کر چکا ہے کیونکہ اب جو تھوٹی پٹنز جو کام رہتا ہے وہ اس کے جوتے وغیرہ میک اپ وغیرہ کا ہے اور تھوڑا میرا اور عظیمہ کا رہتا ہے ابھی میرے اور عظیمہ کے بلکل کپڑے نہیں آئے تھے ہم نے صرف سلیکٹ کیے تھے ریزائن کرنا جو ہے اس سے باقی تھا اور آج جو ہے میں نے عظیمہ سے یہی کہا تھا کہ اب ہم دونوں بھی اپنا اپنا فائنل کر دیتے ہیں تو لاسٹ میں جو ہے عطیب بن جائیں گے تو سکون سے پھر ان کا کام آگے بڑھائیں گے ابھی ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور روٹی تو ہم سے بلکل بھی کھائی نہیں جا رہی تھی اور میرا تو جو ٹیسٹ با کے بلکل ختم ہو چکے ہیں میرے سمیل بھی نہیں آ رہی ہے مجھے نہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے تو میرا تو ایسے ہی چل رہا ہے لیکن آج جو ہے ناشتے میں اس نے بنایا تھا انڈا پیاج اور یہ وہی ہے ماشین یعنی کہ چوپر مینیول ہے یہ میں بومبیس لے کے آئی تھی اور ماشاءاللہ سے اتنا کام کا نکلا ہے یہ میں نے لیتے وقت سے نہیں سوچا تھا یہ اتنا کام کا ہوگا لیکن ماشاءاللہ سے اتنا اچھے سے کام کر رہا ہے بلیا الیکٹرک کے یہ اتنا اچھا چل رہا ہے اور ساتھ میں بومبیس میں بھی لے کر آئی تھی یہ لیمپ یہ جو بہت پسند آیا تھا تو میں نے اپنے لیے بھی لیے ہیں اور آشما کے لیے بھی لیے ہیں کیونکہ یہ چیزیں اسے بھی بہت پسند آئی تھی اور ہم دونوں کی پسند جو ہے ایک چیسی ہی ہے تو مورننگ کا ٹائم ہو اور ہم لوگ ہماری گیلری میں نہ آئیے ہو نہیں سکتا کافی کا کام یہاں پر باقی ہے میرا آواز آپ کو تھوڑی سی سلو یا ایسی آئے تو معذرت کیونکہ میرا آواز بلکل بیٹھا ہوا ہے اور گلے میں شدید درد ہے پھر بھی آج جو ہے میں نے حلمت چھوڑا کر جو ہے وائس آور کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ پینڈنگ ویڈیوز میں آپ کے تک پہنچا دوں تو ساری جو ہے روٹین والی اور ریگلر جو ہے کانٹین میرا آپ تک بہت سکے تو فلاور جو ہے بہت ہی خوبصورت سے آئے ہوئے تھے موسم بھی تھوڑا سا ٹھیک ہوا ہوا ہے اور گلے میں بھی میں بلکل ہی نیسے جاؤں گی گھر کا ایک بھی پتہ یا پودھا میں ادھر سے ادھر نہیں کروں گی کیونکہ ابھی اب جو شادی آنے والی ہے اور گلس جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت آئیں گے اور ظاہر سی بات ہے اس میں بچے بھی ہوں گے تو کسی سے جو ہے میرے ٹوک بروک کوئی سا کرنا میں سوچتی نہیں کہ میں نے ٹوک ہوں جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دوں گی انشاءاللہ جو ہے آگے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ مجھے اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا جو ہے چینڈیز کرنا ہے تو وہ جو ہے انشاءاللہ میں اپنے شادی کے بعد مطلب کے آسمہ کی شادی کے بعد ہی سارا چینڈ کروں گی اور وہ بھی جو اپنے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ مطلب نہیں بنے گا ابھی میں کتنا بھی کر لوں گی تو میں دھیان نہیں دے پاؤں گی اور آگے سردیوں والی جو ہے موسم آنے والی ہے تو ویسے بھی سارے پلانٹ جو ہے ریسٹن ٹائم پر چلے جائیں گے تو محنت کر کر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے جو ہے ناشتہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور کر بھی لیا تھا دوپیر میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم سارا روسہ بنا لے اور شام کو جو ہے مجھے امام حسین کا لنگر کرنا ہے جو میں ہر سال کرتی ہوں میں نے کچڑا بنایا تھا اور میں نے اسے تقسیم کیا تھا ماشاءاللہ سے اور اس بار جو ہے میں نے زیادہ کر دیا تھا کیونکہ ہر سال جب میں بڑھاتی جاتی ہوں کیونکہ ہر سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم ہے اور اس ٹائم پر جب میری گنجائش نہیں ہو پاتی تھی تو میں کم کرتی تھی اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت بہت ایسے تو عطیب نے کہا بھی تھا کہ دے گے بنوا لو لیکن یہ میرا اپنا جو ہے شوک ہے اور مجھے بہت پسند ہے نیاز نظر بنانا اور تقسیم کرنا تو پھر سوچا میں اپنے ہاتھ سے ہی بناتی ہوں اور پھر جو ہے تقسیم کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے میں نے جو ہے کچھنے کی تیاری بھی ساری کر رکھی ہے اور کھانا بھی مزے کا ہمارا بن کے رڈی ہو گیا ہے اور روٹی بلکل نہیں کھائی جا رہی ہے آج کل تو اس طرح سے ہی ہم اپنا مزارہ کر رہے تھے کہ بھئی لائٹ سا کھانا کھائی جائے کیونکہ گرمی بھی ہے ہوس بھی زیادہ پڑا ہوا ہے تو تھوڑا اس طرح سے ہی چل رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ میں نے جو ہے نانسٹک سارے لیے تھے میرے بڑے کام کے نکلے ہیں اس کی جو ہے قوالیٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں اور یہ سارے جو ہے وینوت کے نانسٹک ہے جو ماشاءاللہ سے اچھے چل جاتے ہیں اب جو ہے اس میں میرے تقریباً چار پاس سال تو ایزی لی نکل جائیں گے پہلے جو ہے ہیلپر آیا کرتے تھے تو وہ جو ہے ساری نانسٹک بردن خراب ہو جاتے تھے ان کی وجہ سے لیکن اب تو کافی ٹائم سے جو ہے میرے ہیلپر ہے ہی نہیں ہم فٹا فٹ ہاتھوں ہاتھ کی کام کر لیتے ہیں پھر اب جو ہے انشاءاللہ شادی کے وقت جو ہے میں کپڑے والے اور جو ہے بردن والے بھی رکھ پا لوں گی ابھی صرف جو ہے میرے ہیلپر آتے ہیں اور صرف جھاڑو کچھا کرنے کے لیے آتے ہیں تو جی آ گیا ہے اپنے اسٹرے اور اسی دن مجھے جو ہے تقسیم کرنا تھا نیازے امام حسین تو میں نے جو ہے ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھی تھی اور آج جو ہے میں نے کسی کی ہیلپ نہیں بھی تھی کیونکہ بچوں کلاسز میں بھی زیادہ کام تھے اور سٹوڈنٹس بھی جو ہے ابھی کافی زیادہ ہے تو اس صرف سے جو ہے ابھی بیکشن بھی چل رہا تھا بارویں اور دسویں والوں کا تو اس صرف سے جو ہے رش جاتا ہے کلاس میں اللہ تعالی بس بچوں کو روزی میں بھرکت دے اور ان کی مہنر جو ہے اللہ تعالی کامیاب کریں انہیں اپنی لائف میں تو ایک پتیلہ جو ہے یہ میں نے بنا کر سائٹ پر رکھ دیا ہے دوسرا جو میں اب جو ہے ادھر رکھنے لگی تھی اور آپ کو آج جو ہے ہواس تھوڑا سا میرا لو لگ رہا ہوگا لیکن مجھ سے بلکل بھی بھولا نہیں جا رہا تھا پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے مجھ میں ہمت بہت ہے اور میں نے سارا کام جو ہے ریڈی کر لیا تھا اور وہ جو کلپ میں نے تقسیم کی تھی وہ جو ہے پتہ نہیں کا پر میس ہو گئی لیکن بہت سارے جو ہے خوش ہو گئے تھے اور سپورٹیز بھی بڑے مزے کا لگا تھا اور سب نے جو ہے تین چار بار لے لکھر الگ الگ سے کھایا تھا اور میں نے کبھی کسی کو نہیں ٹوکا اور نون مسلم تھے انہوں نے بھی کھایا تھا اور مسلم تو آلویز اس دن کا انتظار کرتے ہی ہیں اور میری جو ہے پہلے سے دکان کے آس پاس جو ہے بولتے تھی ہوں کہ آج جو ہے میں نیاز لانے والی ہوں تو ماشاءاللہ سے شام کے باق سب جو ہے حاضر رہتے ہیں اور سب جو ہے پیر بھر کر کھا لیتے ہیں اس کے جو ہے نیکس جے ہم لوگ گئے تھے آسپا کے سسرال کیونکہ ہمیں تھوڑا کام تھا اس طرف تو ہم چلے گئے تھے اور وہاں پر مجھے تھوڑا سا فنیچر کا جو ہے کام تھا اور ناپ وغیرہ لینا تھا تو ہم لوگ گئے تھے تو ماشاءاللہ سے وہاں پر بھی ہے کافی بڑا سارا جو ہے جلو سے امام سے نکل رہا تھا اور اس کا تھوڑا سا کلیپ میرے پاس پڑا تھا تو وہاں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب یہ جو ہے علم جو ہے لہراتے ہیں اور یہ فریرے جو ہے پر فراتے ہیں تو پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا اندر سے جو ہے رونے کو دل چاہتا ہے اور میں خوب رو لیتی ہوں اور آپ ایک بار جو ہے کمپلیٹلی مسائب کربلا جو ہے آپ پڑھ لیں گے اور آپ کو ایک بھوگو میں اشارت کرتی ہوں کہ مدینہ سے کربلا آپ ایک بار پڑھیں ڈاکٹر شہیزاد کازی کی لکھی ہوئی ہے اور بہت بہت ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس رفت ہو تو آپ اسے ایک بار ضرور پڑھئے گا آپ کو ایک بار کربلا پڑھنے کے بعد اگر میں کہوں تو آپ جو ہے ہسنا بھول جائیں گے اور ان کی جو ہے امت کے لیے جو انہوں نے جو اتنی ساری تقریفیں اٹھائی ہیں وہ آپ ایک بار جو ہے محسوس کر لیں گے تو آپ کو یقینا نماز چھوڑنے کا دل نہیں ہوگا آپ کسی بھی طرح کسی بھی صورت اپنی نماز کو نہ چھوڑیں لیکن نماز کا حساب سب سے پہلے ہے اور اسے جو ہے ہمیں لازمی ادا کرنی ہی ہے اور محرم میں تو ویسے بھی ہمرا دل جو ہے اندر سے اداس ہوتی ہے فضائے بھی جو ہے بلکل اداس ہوتی ہے اور جو دن ہے وہ آپ دیکھئے گا کہ سات آٹھ نو دس کا دن جو آشورہ کا ہوتا ہے وہ تو آپ کا جو ہے پورا گزرتا ہی نہیں اور آپ کو اتنی اداسی اندر سے ہوتی ہے کہ آپ یعنی آپ کو سمجھی نہیں آتا کہ آپ اس دن کیا کریں گے یا آپ روتے ہیں وہ یا آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کو خود نہیں سمجھا رہی ہوتی ہے تو یہ سب جو ہے معاملات جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوتے ہیں اور جو چاننے والے ہوتے ہیں ان کے دل پر یہ چیز جو ہے ہمیشہ گالب ہوئی جاتی ہے اور میرے ساتھ اکثر اکثر ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اور ہم سب کو جو ہے نیک نمازی بنائے اور ہمیں جو ہے نیک کام کرنے کی ادایت نصیب فرمائے آمین تو یہ جو ہے آسپائی ستسار والے خلیف میں پاس کافی ٹائم سے پڑی ہوئی تھی اور سوچ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں اور جلوز جو ہے کافی لمبا چلا تھا اور تھوڑی سی خلیف میں نے بنا لی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نیکس دے ہم لوگ جو ہے واپس آگئے تھے اور تھکان ہو رہی تھی تو سو گئے اس کے بعد جو ہے نیکس دے اس کے بعد والے نیکس دے میں نے بنائے تھی صبح میں نیہاری اور تندور کی روٹی ناشتہ وغیرہ تو ایز ویزل جیسے چلتا ہے ویسے چلی رہا تھا اور آج جو ہے میں نے گوش کی نیہاری بنائی تھی بڑے مزے کی بنی تھی اور دل بھی چھارا تھا کہ چٹ پٹا کھاؤں تاکہ میرے مو کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا ہو جائے اور واقع میں گوش بائی نیہاری کھا کے تو بڑا مزہ آ گیا تھا اور ہمارے آنکھیں پتنی سی جو تندور کی روٹی ملتی ہے وہ کافی فیمس ہے اور آپ یقین جانے پوری اندہ باد میں ہمارے آنکھیں روٹی سب سے اچھی اور بہترین ملتی ہے میں آ گئی تھی اور بانوکبی جو ہے اپنے حساب سے اپنے ٹاؤن گئے تھے اور وہاں پہ نیاز نظر دی تھی تو ان کا حساب آ گیا تھا امی کی طرف سے بھی آ گئی تھی نیاز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور کبیر بادشاہ بھی آ گیا ہے اپنا ڈریگن لے کر اور ڈریگن اس کا اتنا مہنگا تھا اور ایک ہی گھنٹے میں جو اس نے توڑ دیا تھا اور دو تین دن کے بعد میرے پاس آیا تھا کبیر اور آت تو میزان بھی آ گیا تھا ماشاءاللہ سے ان کی چھکیاں تھی اور ماشاءاللہ تین چاہ دن کے بعد جب میں بچے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت پیار آتا ہے اور مجھ سے ران ہی جاتا ہوں میں ان کو بہت سارا پیار کر لیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہی دونوں گھر جائیں گے اپنا اپنا حصہ انہوں نے نکال لیا ہے اور میں کبھی ایسا نہیں کرتی کوئی چیز آئی اور بچوں سے چھپا دوں امی کی طرف سے بھی کہا تھا کہ بچوں کو نیاز دینا اور یہ جو ہے پھر سے نیکس مارننگ آ گئی ہے اور کبیر باشا آ گئے ہے اور آج آملیٹ بنے گا ناشتے میں تو یہ جو ہے مشین دیکھ کر اس کو مزا رہا تھا تو اس نے کہا آپا میں آپ کو کر کے دیتا ہوں تو اسے بھی سکھا دیا تھا اور یہ بڑا بن کے جو ہے شیف بنے گا مجھے ایسا لگتا ہے میں تو صرف مزاگ کر رہی تھی ایکچولی اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں کچھ اچھا اور نیک اور بڑا بنا ہے ایسی میری تمنہ ہے اور ہمارے سب کی جو ہے یہی کوشش رہے گی کچن کے کام جو ہے نپڑ چکے ماشاءاللہ سے بردن ابھی تھوڑے سے سوک جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ چڑھا دیں گے میں نے جو ہے میٹھے میں بنا لیا تھا آج جو ہے کیرمل کیونکہ بہت دل چاہ رہا تھا اور مجھے فاتحہ بھی دینا تھا اور تھوڑے کام جو ہے میرے رہ گئے تھے وہ مجھے کرنے تھے تو وہ میں کرنے لگی ہوئے میرے ڈی آئی وائی باکس ہے تو ان سب چیز کے لئے ہمیں نہ بنا کر رکھیں لیکن آپ سے میں نے شیئر کیا کہ میں کچھ نہیں بناوں گی ساری چیزیں جو میں ارنج کروں گی شادی کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے تھوڑی سی بھی اچھے لگتی ہے تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کافی ٹائم سے آپ کو کچھ ریسیپی نہیں دی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کچھ چٹ پٹی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور کچھ چٹ پٹی باتیں ہم سب کرتے رہیں اور کافی سارے لوگ مجھے ملے تھے اور کہاں بھی تھا کہ آپ جو ہے ریگولر ہے تو آپ کے ویڈیو کیسی لگتا ہے تو کم وقت میں آپ بھی جو ہے کوکر میں اس طرح سے دم واری بریانی بنا سکتے ہیں اس کے پھول ریسیپی میں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو بتاؤں گی تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں ملتی ہوں نیکس ٹائم آپ سب کے ساتھ اور کوپ ساری باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ